نمسکار واجو پردوشن روکنے کے لیے ادیوگی اس طرح پر صدار کرنا آشک ہے یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ واجو پردوشن کے جریعے جو گیس فیکٹریوں کے مادیم سے نکلتی ہے اس کا مانم شریر پر بہت گہرا پرواہ پڑتا ہے اور اس کی یہاں ایک اور اکسیجن کی کمی سوشن نلی کی سوجن کا قارن بڑھتی ہے اس لیے دیوگی کشیطر کے اندر واجو پردوشن پر روک لگانی جروری ہے حالانکہ پردوشن پانی اور انہیں باتوں کو لے کر جہاں ایک اور ریکو اور پردوشن نیانترن کارلے کس طرح سے کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں وہی دوسری اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ واجو پردوشن کو روکنے کے لیے آخر کار ریکو بھی بھاگ جا پردوشن نیانترن کارلے اس کے پرتی کتنا گمیر ہے حنمانگڑکی اگر ہم بات کریں تو بہت سی ایسی فیکٹری ہیں جہاں چل رہی ہیں جو واجو پردوشن فلانے کا کام بھی کر رہی ہیں جہاں ایک اور پردوشن پانی شوڑ رہی ہیں بھائی دوسری اور واجو پردوشن بھی شوڑ رہی ہیں جس سے لوگوں کے سوستے پر پرید پرواب پڑ رہا ہے جہاں ایک اور اگر ہم بات کریں تو نائٹروزن آکسائیڈ وہ تیجو گیس ہیں جو زیادہ مطلع ہونے سے شبسن علی کی سوڑن کا کارن بنتی ہیں وہی نائٹروزن آکسائیڈ سوان وہ ایسیڈ رین بنانے کی پرتیقر کیا بھی کرتی ہیں اسی لیے حال کے ایک ادیان میں یہ پتا چلا ہے کہ ادوگی کشتر کے اندر جو گیس نکلتی ہے اس سے پی ایم دو پوائنٹ پانچ تیجی سے روپانترن ہو رہا ہے موسم سمندی استطیعیں بھی انکول نہیں ہوتی ہیں اس لیے اس پر گوھر کرنا آشک ہے اور جو باجو پردوسٹن فیکٹرییاں خاص کر ہنمانگڑ کے اندر جکارہ کر رہے ہیں اس کو روکنا بھی بہت ضروری ہے ریکو اور پردوسٹن نینترن کر لیا ہے اس پر خاص روپ سے دیان اگر نہیں رکھے گا تو لوگوں کے سوستے پر بپری تصرف پڑے گا لوگوں کے جیون پر کھلوار ہی ایک طرح سے مانا جائے گا اس لیے باجو پردوسٹن کو روکنے کے لیے ریکو اور پردوسٹن نینترن کارڑے جو بنا ہوئے اس کو سمیں سمیں پر فیکٹریوں کی جانچ کرنی چاہیے اور لوگوں کے سوستے کو دیکھتے ہوئے باجو پردوسٹن جو فیکٹرییاں فلا رہی ہیں اس پر کار بھائی کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ موسیقی